سیکنڈ لسٹ بول پہ جو چھکا آیا تھا وہ چھکا شاہد نرنائک بھی ثابت ہو سکتا ہے اس ماچ میں پہشانت نے جو چھکا لگایا تھا آخری آور کی سیکنڈ لسٹ بول پہ وہ نرنائک بھی ہو سکتا ہے ٹیپ کیا وہاں پر رن آؤٹ کا خطرہ تھا محض ملا سنگل چکی سنگل پورا کیا دونوں ہی ملے بازوں نے سنگل کے ساتھ ٹوٹل پہنچ چکا ہے پانچ کے یوکان پر سیتالیس سننوں کی ابھی بھی سیتالیس سننوں کو بنانا ہے بیالیس سننوں کی ابھی بھی ضرورت پانچ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے سندیش رائٹ آم آور دے بیگت ہی منت کے لیے یہ گیل ملان کے اوپر میں تو کہوں گا یہ فیلڈ ہونی چاہیے تھی یہ نرن آؤٹ کا بیگت بھی مل سکتا تھا کیونکہ دونوں طرف سے دور لگائی گئی تھی ایک ایک رن کیمتی ہے ایک ایک رن فائٹ کرنی ہوگی حیمت نے کہا تھا کولا ڈیر سارا کراؤڈ ہمیں نظر آرہا نپل نینل فیمیر لیگ کو دیکھنے کے لیے چھے رن سکوٹ کارڈ کے اوپر نظر آرہا ہے اس سوبر کی آخری گین اس سوبر کی آخری گین کرنے کے سندیش باہر کے لیے ایک راس دلائن گیننے کی کوشش پوری طرح سے چھوٹے بارا یہ اوور بیدکوں کا سفل ہے سندیش دوارا پہلی گین کے اوپر باونڈری آنے کے بعد پانچ گیندوں میں محس دو رن دیے گئے واپسی کے ٹریک پر آئے رنوں اور گیندوں کے بیچ کا فاصلہ جو تھا تیس گیندے سیتہالیس سترہ کو جو فاصلہ ہے ابھی بھی برقرار ہے اور دوسرا مینڈری پاور پلے اوور اگر اچھا جاتا ہے نائٹ رائیڈر کے لیے تو یہ فاصلہ بڑھ بھی سکتا ہے لیکن اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے مینڈری پاور پلے کے دوسرے اوور میں آکرمن کرنا ہوگا ہیمت یا پھر باہا کو لائنز کی طرف سے سترہ کا فاصلہ ہے نینڈور گیندوں کے بیچ مینڈری پاور پلے کا دوسرا اوور لے کر آئے ہیں امول اس ٹیم کے کپتان جانتے ہیں لاؤ سکورنگ مقابلہ یہ نہیں ہے سیتہالیس رن اتنے بھی زیادہ نہیں ہے کہ بنائی نہیں جا سکتے اور اتنے بھی کم نہیں ہے کہ بچائی نہیں جا سکتے مین آف دا میچ کیلس مسی جائش بھائی کالیکر اور کیلس مسی مہیش شندرکانت ارماری ان کے سمرن میں مین آف دا میچ سپانسرڈ بائی ڈی ٹری گروپ نیرر یہ گین ایک رن جتنا زیادہ مینٹری پاور پلے میں سیپ کھیلنا جائے گی لائنز اتنا زیادہ موقع بنے گا میں کہوں گا نائٹ رائیڈرز کے لیے کیونکہ یہاں پر آکرہ مڈنا ہو تو فیلڈ پہلے کی بات میں ہم بھول نیٹ ٹام راؤنڈ بھی گئی نائٹ رائیڈر بنام لائنز ایک رن تو ضرور ملاؤ اور اس ایک رن سے ٹوٹل اگرم دیکھیں آٹھ رنڈ شکوٹ کارڈ کے اوپر 49 رنوں کی ابھی بھی ضرورت گیندے بچی ہیں 22 22 کہتے ہیں 49 رنوں کی ضرورت لیفٹ آب راؤنڈ بھی گئت ہم مول کیے گے نیمن کے لیے ایک تو ضرور ملا کلاری انتظار کرتے رہے اس وجہ سے اس دوسرے نن کا موقع ملا انتظار کرتے رہے گیند کو اپنے پاس آنے کا گیند کے پاس جانا ہوتا ہے فیلڈنگ کرنے والی ٹیم کو گیند کا انتظار کرتے رہیں گے تو انتظار کرتے رہنا ہوگا آپ کو اگلے سال انپیل دوہزار انیس کا دس رنڈ شکوٹ کارڈ کے اوپر اور یہ بڑیا یہ لگا مجھے بڑیا کیچ ہو سکتا تھا لیا ہوا چھوڑا دیکھئے پریشر ڈو آنڈ آئے سیچویشن مقابلے کا پریشر دیکھئے تھوڑا لگا ما شاید وہاں پر فرسٹڈ فرسٹڈ جائیے گیا ٹیم کا ٹوڈل گیارہ رن اس سوبر کی اب تک دو گیندے شیش لیکن ایک بھی پاؤنڈری اب تک اس اننگ میں نہیں آئی ہے میننٹری پاؤنڈ پلے ہونے کی موجود بھی اس سوبر میں اگر ذکر کیا جائے تو پہلے اوپر کی پہلی گیند پر ماؤنڈری ضرور آئی تھی لیکن اس کے بعد بیک لگائے تھا گیند بات سندیش نے گیارہ رن سکورٹ کارڈ کے اوپر اور یہ لمبا چھکا باہ کے ملنے سے مل وکرڈ ماؤنڈری کے اوپر سسٹے ماؤنڈ کر کے بلنا کھولا ٹیم کا ٹوڈل گیارہ اور چھے بنیں گے سترہ اس سوبر کی آگری گین کریں گے امول آگری گیندی شوبر کی آگری گیندی شوبر کی امول لیپ ٹایم راؤنڈ باہ کے لیے سٹپ آؤٹ کیا باہ نے بلنا کھولا شوٹ سیلیکشن کا بھی اچھا تھا ویڈ سپین کیلا اور یہ ڈاڑ گے نا یہ ٹھارہ گے دیا تیس رنوں کی ضرورت آنے والے ہر اوپر میں دس کی حوصل سے ان رنوں کو بنانا ہوگا سندیش ایک اچھا اوپر لکھا آتے ہیں تو اس مقاملے میں نائٹ رائیڈرز کو موقع مل سکتا ہے کارڈ وی کے چار پانچ رن والا اوپر تو موقع بن سکتا ہے نائٹ رائیڈرز کیلئے بھی دونوں اپنان بک بلے باز دھنے ہوئے اپنٹی اوپر دس کی حوصل شام کا واتاورن ہوا ہے بلکل تھم چکی ہے ایسے واتاورن میں دس کی حوصل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر سٹیک لائن اور لینڈ سیکنڈ بازی کی جائے تو اچھارہ گیندے تیس رنوں کی ضرورت مقاملہ آئے ہولٹیج مقاملہ کانڈے برا مقاملے میں کافی پیچیتگیاں بھری ہوئی ہیں کانڈے کی ٹکر کانڈے کی ٹکر کانڈے کی ٹکر لیکن آخر کار شنیوار کے دن جیت کی مچھلی کس ٹیم کے کانڈے میں فسے گی لائنس لائنس یا پھر نائٹ رائیڈر نیرل لائنس یا پھر نیرل نائٹ رائیڈر سندش اپنے سپل کا دوسرا اوبر لے کر آ رہے ہیں ان کا بقابلہ کریں گے ہیمان اچھارہ گیندے تیس رنوں کی ضرورت اچھارہ گیندے تیس رنوں کی ضرورت رائی ٹام اوبر دو ویکنڈ ڈاڈ گین ایک آس دا لائن گیننے کی کوشش سترہ گیندے اب تیس رنوں کی ضرورت جتنی زیادہ ڈاڈ گیندے آئے گی اتنا زیادہ پریشر بلے بازوں کے اوبر بنانے کا موقع مل سکتا ہے سندش کو سترہ گیندے تیس رنوں کی ضرورت ہر ایک ڈاڈ گین لائنس کیلئے سونے کے بھاو سے تولہ جائے گا یہ سلور ون کی دی شریل سے دور ہٹ کر بلے بازی کرنا چاہا لیکن گین شریل سے ٹکرائی لیک بھائی کا اشارہ ہوا سولہ گیندے اب انتیس رنوں کی ضرورت سولہ گیندے انتیس رنوں کی ضرورت میں اس دو چھکوں کا فاصلہ ہے سولہ انتیس میں سندش تیار اس اوبر کی تیسری تیسری گیند کے لیے یہ دیکھیں صحیح کرکٹ ہو رہا ہے بارہ دوارہ کیونکہ جانتے ہیں دو چھکے آنے والے دو اوبرس میں بھی ہم لگا سکتے ہیں یہاں پر وکٹ نہیں کھونا آئے ایک سو چیز سمجھے رن نیتی کے تحت ہیمنت اور بارہ کا کھیل یہاں پر نظر آتا ہوا لائنس کے لیے انیس رنگ شکوٹ کارڈ کے اوپر اٹھائیس رنوں کی ابھی بھی ضرورت اور یہ بڑیا کھیلہ ایک رن تو ضرور ملے گا اور ایک ہی رن آیا اور اسے ایک رن سے دیکھئے ستائیس رنوں کی ابھی بھی ضرورت بیس رن شکوٹ کارڈ کے اوپر ستائیس رنوں کی ابھی بھی ضرورت چودہ گیندے ستائیس رن ایک چھکا نیرنائک ساویت ہو سکتا ہے یہ اسٹے پاؤڈ کیا بیک ٹو دو بولر اس گین کو فیلڈ کیا تھا سندیش نے مہت سنگل ملا اس اوپر کی آخری گین ٹیم کا ٹوڈل چپیس رنوں کی ابھی بھی ضرورت ہے یہاں پر اگر سنگل آتا ہے تو بارہ گیندے پچیس رن بنانے ہوں گے انتیم دو آورس میں نیرن رائٹ رائیڈرز بنا آرم لائنز کے بیچ کا یہ مقابلہ تیرہ گیندے اب چھبیس رنوں کی ضرورت شوبر کی آخری گین اور یہ مہترین جوہا شوڑ اپ لین گین اور یہ چار ننگ ملے اب ضروری ہے بارہ گیندے بائیس رنوں کی پچیس رنگ شکورکار کے اوپر موڑی رنگ مоне اس لانے ہوں گے حسول لائpekt پچیٹ رائٹ رائیڈ رائے لائ pregnant م mesures موسیقی 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 دلم دل دل موسیقی 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 یہ جو چونتھوں آور ہے یوٹن ملے گا اس آور میں تس بارہ سے بھی کم رن آتے ہیں تو پرشور بنا رہے گا انتیم کشنوں تک لیکن اگر اس آور میں تس پلس رن آتے ہیں تو پرشور بنا رہے گا نائٹ رائیڈرز کے اوپر گین باز ریشی کے شان سائیڈ کے اوپر بارہ نے اس گین کو کھیلا سنگل ملا گیارہ گین دے اب اکیس رنوں کی ضرورت گیارہ گین دے اکیس رن امول کو بڑی پتی اگتائیں کھیلنے کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں دو تین ڈاڈ گین دے اس مقابلے میں انہیں واپس لا سکتی ہے کیونکہ کرکہ تب آل آؤٹ تو نہیں ہو سکتا اپوزیشنز کا کیونکہ پرارمبک بلے بازوں کی جوڑی کھیل رہی ہے گیارہ گین دوں کے اوپر دس وکٹ نکالی تو نہیں جا سکتی ہے اسمبو لگ بگ اسمبو جیسی بات ہے تو ڈاڈ گین دے ہی بچائے گی نائٹ رائیڈرز کو اور ہر ایک سنگل اور ہر ایک ماؤنڈری اور ہر ایک چھے بچائے گا لائنز کو بہت ہی بڑی آسٹرو کیلہ کیا آپ میں جے ان کو کیلہ اے مہند نے بہت ہی بہترین ماؤنڈری حاصل کی اور اس ماؤنڈری کے تحت دس گین دے اب سترہ رنوں کی ضرورت تو تین دشام لوگ دو آور کی سمافتی کے بعد ٹیم کا ٹوڈل تیس رنس کوٹ کارڈ کے اوپر بگر نقصان تیس رنوں کی ایک شاندار سازیداری لائنز کے ان دونوں بلے بازوں دوارا یہ قراب گین کی تھی میں تو کھوں گا بال بال بچے گین باز کی باؤنڈری لے کر نہیں آئے بلے باز ہیمنت ایک رن تو ضرور ملاو اور اس ایک رن سے ٹوٹل بڑھتا ہوا اکتیس سولہ کی ابھی بھی ضرورت ہے اور گیندے بچی ہے نو نو گیندے سولہ رنوں کی ضرورت یہاں سے بھی سنگل 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 نکالنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے بلے بازوں کو یہاں پھر دو تین ڈانڈ گئی تھی اور بڑا ہٹ کھلنے کا موقع نہ دینا اور یہ بڑی مچھلی جال میں گیند باز کو جانا جائیے تھا دو رن ضرور ملے باہ کی بڑی مچھلی جال میں آ چکی تھی گیند کافی دیر ہوا میں تھی اور ان دو رنوں کی وجہ سے نو گیندے سولہ کا جو سمی گھنڈ تھا آنڈ گیندے اب چوندہ انہوں کی ضرورت تلابیش شاہ اور راہول پاڈی ان دونوں میمانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سمنج پر تشریف لہ کر اس میچ کا آنڈ لے ایک کانڈے وارا مقابلہ دو اینڈ آئی سیچیویشن والا مقابلہ کون رہے گا اس نے نپل میں کون باہر ہوگا اس نپل سے اس کا جیتا جاکتا نمونہ ہے یہ مقابلہ ادارن پیش ہوگا اس مقابلہ پرکات جی کا ایک وار میں مہمان ہمارے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی منج پر تشریف لائے آٹھ گیندے چودہ رنوں کی ضرورت اور یہ لمبا چھکا باہرہ کا جو قائچ چھوڑا گیا جو جی بندان ملا آٹھ گیندے چودہ کی ضرورت تو ساتھ گیندے آٹھ رنوں کی ضرورت ساتھ گیندے آٹھ رنوں کی ضرورت ساتھ گیندے آٹھ رنوں کی ضرورت ساتھ گیندے اب آٹھ رنوں کی ضرورت شعور کی آخری گیند باہرہ جو کی ٹٹو ہوئے the wall of chin کی طرح انہوں نے مجھ سے کہا ہم ضرور جیتیں گے سات گیندے آٹھ رنوں کی ضرورت انٹیل میں فل ٹاوس کیا اور یہ مقابلہ لگ باگیاں ہی پر ختم ہو چکا ہے کیونکہ جے کے ساتھ دو رنوں کی ضرورت آگری ہو پر تو چھے گیندے اب دو رنوں کی ضرورت سات گیندے آٹھ کی ضرورت تھی چھے گیندے اب دو رنوں کی ضرورت انپیل نیرل پریمیر لیگ سمی فائنل لگ باگ کالی فائے میں چاہیے تو یہ دو آنڈ آئی اور لگ باگ یہاں پر اگر جیتی ہے لائنس تو سمی فائنل کیلئے بھی کالی فائے ہو سکتی ہے یہ ہمارے ایوریج ماسٹر ہمیں بتائیں گے گپتہ صاحب کل کل دیکھیں گے دھماسان تھوڑا رات بھر سسپینس لیکن لگ باگ چار ٹیموں میں سے اگر کوئی بھی ٹیم اگر تین میچ جیتی ہے تو انہیں اشائے امید ضرور ہیں اے پول کا کل ایک میچ یہ گھندے دو کی ضرورت ہی منت جس تقنیق سے کھیل رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا ایسے کی یہ مقابلہ وہ جانے دیں گے یہ دیکھی ہے اور اس مقابلے کو جیتا اس ماؤنڈری کے دہت جو ٹیم بیکورڈ پوائنٹ شیطر پر چار رن ملے اور یہ ٹیم جو بارہ کی ہے جو لائنس لائنس کی طرح کھیلے جنگل میں ہی کی شیر رہ سکتا اور وہ ہے لائنس کی درشادے ہوئے یہ کھیلے لائنس کے کھلاری نائٹ رائیڈر کے کھلاو موسیقی موسیقی